اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں الحمد کمپنی کے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کی یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے دو دھائی مہینے پہلے ریکارڈ کی تھی لیکن میرا لیپ ٹوپ خراب ہو گیا تھا اور بھی بہت ساری ویڈیوز خاص طور پہ ہم ایک ویڈیو سیریز پہلے بنا رہے تھے جو کہ ایک مسجد میں سولر سسٹم لگانے کی ویڈیو تھی اور ایپسن کمپنی کے چارج کنٹرولر کو ہم نے وہاں پر فٹ بھی کیا تھا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کی بات کرو ایپسن کمپنی کے اور اس کے بعد وہ لیپ ٹوپ خراب ہو گیا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ ساری جو ویڈیوز ابھی انشاءاللہ آپ کو جلدی ایک سیریز ملے گی انبوکسنگ کی بہت ساری پروڈکٹس میں نے منگوائی تھی اور وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیپ ٹوپ خراب ہونے کی وجہ سے میری پہن سے دور ہو گیا اب یہ ہوا ہے کہ وہ سارا ڈیٹا میں نے ریکاور کروایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ پرانی کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور امید ہے کہ اس میں کافی نالج آپ سے شیئر کرنے کا مجھے موقع ملے گا کیونکہ بہت ساری چیزوں کو پرسنلی میں نے مختلف جگہ پر انسٹال بھی کیا اور ایکسپیرینس بھی کیا خیر یہ جو الحمد کمپنی کا چارج کنٹرولر ہے جب یہ میں نے آرڈر کیا تھا تو ٹی سی ایس کے ذریعے مجھے کیش آن ڈیلیوری پر یہ اس وقت مجھے آج سے دو ڈھائی مہینے پہلے کی بات ہے یہ چھ ہزار پانچ سو روپے کی قیمت پر ملا تھا اب اس کے پرائز زیادہ ہو چکے ہیں لیٹس پرائز انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن جب یہ پارسنل مجھے ریسیب ہوا تو اس کی ایک بڑی عجیب بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس کا کوئی پراپر باکس نہیں تھا بلکل عام سی گتے کی اور پلاسٹک کی پیکنگ میں اسے پیک کر کے اور ٹی سی ایس کے جو پلاسٹک بیکز ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ مجھے بھیج دیا گیا تھا اور اس کے اندر اس کی کوئی ڈیٹیل انفرمیشن بھی موجود نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کتنے سولر پینلز آپ لگا سکتے ہیں انہیں لگانے کا کنیکشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ اس کی جو باڈی ہے وہ سیملر ہے ایپسن کمپنی کے چارج کنٹرولر کے ساتھ تو مزید پھر بعد میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو انبوکسنگ کی آپ سے شیئر کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے جو دوست ہیں نا وہ بار بار اسرار کرتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرسنلی میں بہت ساری جو نئی پروڈکٹس سولر سے ریلیٹڈ آتی ہیں انہیں میں منگواتا بھی ہوں اور پرسنلی انہیں میں مختلف جگہ پہ لگا کر اس کا ایکسپیرینس کر کے پھر میں آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ اس پروڈکٹ کو پرچیس کریں یا نہ کریں اور پھر بہت سارے جو لوگ ہیں جو ویٹس ایپ پر مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس بھی مجھ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے جب اس پروڈکٹ کو منگوایا اور اسے استعمال کیا تو اس کا کیسا ریزلٹ تھا تو بس یہ ویڈیو یہیں تک ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ بس کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں فوراں رائے قائم کر دینا مجھے ذاتی طور پہ دوست جو ہے نا وہ بھروسہ کرتے ہیں اس بات پر کہ میں اگر کسی جیس کو ریکومنڈ کر دیتا ہوں تو وہ فوراں سے اسے پرچیس کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں اور ماضی میں بھی کرتا رہا ہوں کہ جب تک میں پرسنلی کسی چیز کو استعمال نہ کر لوں اس کے بارے میں اچھی طرح سے سیٹسفائیڈ نہ ہو جاؤں تب تک میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہ دوں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ